ڈاکٹر شما پرسط مکھر جی جیسے ویروں کا کشوک باکولر انپوشی جیسے جیسے مہن جیسیوں کا تھوستان سیوانگ جیسے جنہوں نے لڈاک کو یہ دشا دیا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ رہنا ہے بھارت کے جائے کر کرنا ہے اپنے دیش کے لیے مجھ مٹنے کے لیے تیار رہنا ہے اور آج تک بہت سارے یہاں پہ ہسٹیوی کا ریفرنس دے رہا تھا میں یاد دلانا چاہوں گا چاہو انیس سو پینسٹھ کے وار ہو انیس سو اکٹر کا ہو یا نائنٹی نائنٹی نائن کا ہو یا انیس سو اٹالیس کے قبلے حملہ کا ہو اتحاس چیک کر کے دیکھئے لڈاکی نے ہمیشہ بلی دان دیا ہمیشہ دیش کے لیے مرمنٹے کے لیے تیار رہا لیکن درباکی کے بات ہے آج یہاں پہ میرے ساتھی کشمیر کے اونیربل ممبر پوچھ رہے تھے درہ تین سو ستر حضنے سے کیا کھویں گے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا ایک چیز ضرور کھویں گے وہاں دو پریوار کا روزی روٹی کھویں گے اور کشمیر کے بوشیہ وجوال ہونے والا ہے سبابتی مہدے کرگیر کے ذکر کر رہا تھا یہاں پہ اور صدن کو نزمیت کرنے کے کوشش کر رہا تھا میں کرگیر سے چون کیاتا ہوں میں گھر سے کہتا ہوں کرگیر والوں نے یوٹی کے لیے ووٹ دیا ہے میں یاد جلانے چاہتا ہوں صدن کو دوہزر چوڑھرہ کے پارلیمنٹری الیکشن میں یوٹی ہمارے لداغ کے ٹوپ منفیسٹوں پہ تھا اور لداغ والوں نے میجوروٹی نے یوٹی کے لیے ووٹ دیا دوہزر انیس کے الیکشن میں پھر ہم نے یوٹی کو الیکشن منفیسٹوں میں لے کے آیا اور ہم نے دونوں ڈسٹک میں چاہ بھدیس کا ہو چاہ مسلم کا ہو دونوں ڈسٹک میں لے کا ہو کرگیر کا ہو ہر شطر میں ہر لوگوں کے دروازے پہ جا کے ہم نے لوگوں کو یوٹی سمجھایا یہ کیا ہے اور لوگوں نے بڑی بہومت کے ساتھ آج تک لداغ میں جتنا بھی پارلیمنٹری الیکشن ہوا ہے ریکوٹ مرجن کے ساتھ یہ صدن میں مجھے آنے کا لوگوں نے آفتار دیا لوگوں نے نرندر موڈی جی کے سرکار پہ وشواس کیا لوگوں نے اس یوٹی کو سوجات کیا آج کرگیر کی بات کر رہے ہیں کیا وہ جانتے ہیں یہ کرگیر مجھے صدن میں کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے تبکہ گھے منتری مانینیا رجناہ سنگھ ہی اب لے پادا رہے تھے جمہو گئے تھے کشمیر گئے تھے اور آپ لے آئے تھے تبکہ ہوم سیکٹری کے ساتھ پورے لیڈاک کے ہر پولیٹیکل پارٹی سے بی جے پی کانگریس پی ڈی پی این سی لے کے میں کشمیر کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں الگ اتو وطورن ہے میں لے کے بات کر رہا ہوں اور ساتھی ساتھ ہر ریلیجنس اوگنیزیشن کے چاہے لڈاک بھوڈیس ایسوسیشن ہو انجومان ایمام ایسوسیشن ہو یا مونو الاسلام ہو کرشن ایسوسیشن ہو ہندو مہا سبہ ہو سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ ہمیں یوٹی چاہیے رشنہ سنگھ پورے رہے تھے اور کیا چاہیے بولو اور ہم نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے صرف یوٹی چاہیے ہم نے یہ کہا تھا رشنہ سنگھ پہ یوٹی چاہیے آج 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 جی سننے کے سمتہ رکھئے آج سننے کے سمتہ رکھئے آج تو تیلر ہے سننے کے سمتہ رکھئے آج آج لیکن اُس وقت لیکن اُس وقت ایک دور گتنا ہمارے ساتھ گتی آج میں سدن کو اوگات کرنا چاہوں گا تبکہ لے میں آپ کے نسی کے ڈسٹک پریزیڈنٹ ٹی ڈی پی کے ڈسٹک پریزیڈنٹ جنہوں نے یوٹی کے میمورانڈم کو سائن کیا ان لوگوں کو آپ کے کشمیر کے نسی اور پی ڈی پی نے وہاں سے پریس ریلیس جاری کر کے اپنے پارٹی سے باہر نکال دیا آج جموکریسی کی بات کر رہی یہ لوگ لوگ تنترہ کی بات کر رہے کیا وہ تھے آپ کا لوگ تنترہ لوگوں کا آواز بند کرنا تبہ کچالے رکھنا یہ آپ کا لوگ تنترہ تھا کیا عجید سی عجید سی میں کال جارہ بجے راج و سبہ کے چرچہ شروع ہونے سے ابھی تک میں سون رہا تھا بہت لوگوں نے ایکویلیٹی کی بات کیا درہ تین سو ستر جائے گا تو جمہ کشمیر میں ایکویلیٹی نہیں رہے گا یہ ہوگا وہ ہوگا میں صدن سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مدیم سے اس صدن میں میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں جو ایسا وقتوا دیتے ہیں آپ نے جب بھارت سرکار سے فنڈ لیتے سمایا جمہ کشمیر لداخ تینوں شتر آپ فنڈ لے کے جاتے ہو جب لداخ میں وکاس کرنے کے لئے آتے ہو تو پورے لداخ کے فنڈ آپ کشمیر میں کھا جاتے ہو کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی جمہ کشمیر میں دو کیپٹل ہے ایک سمر کیپٹل اور ایک ونٹر کیپٹل میں پٹیکلرلی مینشن کر کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں وہاں پہ سیویل سیکیٹریٹ ہے آپ ڈیٹا کھول کے دیکھئے اس سیویل سیکیٹریٹ میں لداخ کے کتنا ملازم ہے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی اگر آپ تھاؤزن ایمپلوئرز کرتے ہو جوب کرتے ہو جمہ والے تو خیر لار جگڑ کے کچھ لے لیتے ہیں لیکن لداخ والوں کو دس لگریہ بھی آپ نہیں دیتے کیا یہ ہے آپ کا ایکویلیٹی حسنان مسعودی جی یونیورسٹیز کے بات کر رہے تھے میں ان کے ساتھ کانگریس مالوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں کانگریس مالوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ نے دوہزر گیارہ میں کشمیر میں آپ نے ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو میں ایک سنٹرل یونیورسٹی دیا جمہو والوں نے لڈ جگڑ کے دیا لیا دیا نہیں لڈ جگڑ کے لیا لیکن اس وقت میں سٹوڈین یونیون کا لیڈر تھا ہم نے جمہو میں جبنے پڑھے کرنے والے سٹوڈین کو روڈ پیلا کے ان کے خلاف کالے پٹی بن کے ہم نے سنٹرل یونیورسٹی کا مانگ کیا لڈاک میں ایک بھی ہائر ایجوکیشن کے انسٹیٹوشن انہوں نے نہیں دیا یہ ہے آپ کا ایک والیٹی یہ ہے آپ کا ایک والیٹی حال ہی نے یونیورسٹی دیا تو نرندر موڈی جی نے دیا موڈی ہے تو ممکن ہے صحیح میں کال رج سبا میں کانگریس کے نیتا گلہ پھٹ پھڑ کے کہہ رہے تھے لڈاک کے ساتھ کیا ہوگا لڈاک کے ساتھ کیا ہوگا میں جننا چاہتا ہوں عدیش موڈے آپ کے مدیم سے میں جننا چاہتا ہوں جب آپ دوہزارات میں جمہو کشمیر کے چپ منیسٹر تھے آپ نے وہاں پہ آج نیا جسٹک بنائے زیلا چار آپ نے کشمیر کو دیا تو جمہو علوں نے لڑے کیا تو چار دینا پڑا لڈاک کو آپ نے ایک جسٹک بھی نہیں دیا کیا یہ ہے آپ کا ایک والیٹی یہ آپ کا ایک والیٹی ہے آج آپ کہتے ہیں ایک والیٹی ہمارے باشا لڈاکی بوٹی باشا کہتے ہیں کشمیری آپ نے لیٹی نہ ہونے سے بھی آپ نے ریکوگ نے اس کیا ایٹس کے ڈول میں ڈال دیا جب موں کے ڈوگری انہوں نے اندولن کیا تو ان کو بھی دے دیا لڈاک کے باشا کو آج تک اپنے ریکوگ نے اس کیا کیا یہ ہے آپ کا ایک والیٹی اجیک جی سیکولیرزم اور ڈیموگریسی کے بات کیا جا رہے یہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں جس کشمیری پنڈیتوں کو آپ نے اس درہہ تین سو ستر کے میس یوز کرتے ہوئے لات مر کے راتوں رات نکال دیا کیا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم یہ ہے آپ کا سیکولیرزم اسی درہہ تین سو ستر کو آپ نے میس یوز کرتے ہوئے کال ویکتبہ دے رہے گھر سے لڈاک میں پہلے بہت سنکھیہ زیادہ تھا آج مسلم سنکھیہ زیادہ ہے میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یہ آپ نے درہہ تین سو ستر کو میس یوز کر کے جمہو کشمیر میں آپ نے بودیسٹ کو ختم کرنے کے کوشش کیا یہ ہے آپ کا ڈیمو گریفک مینٹنگ یہ ہے آپ کے سیکولیرزم اب دیکھ سمہو دیا یہی جن پریواروں نے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہاں پہ شاسن کیا میں کہتا ہوں راج کیا یہی پریواروں نے 1979 میں لڈاک کو بٹوارہ کیا بودیسٹ میجورٹی کے ساتھ لے ڈیسٹک مسلم میجورٹی کے ساتھ کرگل ڈیسٹک اور ہم دونوں بھائیوں کو لڑوائے آستا یہ ہے آپ کا سیکولیرزم یہ ہے آپ کا سیکولیرزم آج کرگل کے ذکر کر رہے تھے کہہ رہے تھے کرگل بند ہے کس نے کہا آپ کو کرگل بند ہے جننے کے کوشش چیزے میں ہوں لڈاک سے میں چونکے آ رہا ہوں آپ نہیں آ رہے لڈاک سے آپ بیٹھئے آپ آرام سے بیٹھئے آپ بیٹھئے آج تک آپ لوگوں نے بولا آج ہمارا بولنے کا مہتا ہے بیٹھئے بیٹھئے آپ موڈیسٹانی بیٹھئے یہ یہ شریف شریف ایک روڈ اور چھوٹا سا مرکیٹ کو کرگل سمجھ بیٹھے بیٹھئے بیٹھ ساپ اگر آپ کو کرگل دیکھنا ہے تو زانسکار جائیے واقعہ مولوک شارگول جائیے آرین بیلی جائیے درسک گرکون دیکھئے سیونٹی پرسن کرگل کے ایریز جو ہے وہاں کے لوگ جو ہے آج اس ڈیسیزن کو ویکم کرتے ہیں ایچ ویر ایچ اس ویر کے سمرتن کرتے ہیں اب دیکھ جی آج میں وہی وقت تبہ دے رہا ہے اب دیکھ جی سنیے سنیے موقع دیجئے بولنے کے شمتہ رکھئے میں آپ کے طرح کتابیں پڑھ کے نہیں آتا ہوں لیکن گراؤنڈ کی ریالیٹی محسوس کریں آج اس ڈیسیزن کارگل میں کارگل میں جو ابھی کہہ رہا ہے یہ انہوں نے فون کر کے کروا رہا ہے ان کو بھی نہیں پتا ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو آپ نے بھوشے کیلئے سوچنا چاہیے ان کے زبان پہ نہیں جانا چاہیے یا اپنے موفت کے لیے اپنے ہٹ کے لیے کسی کو بھی نہ چاہیں گے بیٹھے بیٹھے سننے کے شمتہ رکھئے آج سے چھے سٹھ ورش ان کو نہیں پتا لداغ والوں نے ابھی کیا کیا آج تک دو آزار گیارہ میں آج یہ کہہ رہے کہ ہمارا جنڈا جا رہے جنڈا جا رہے بھائی صاحب آپ کہے جنڈا تو لداغ والوں نے دو آزار گیارہ میں نہ کہا رہا ہے لداغ اوٹو نمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل لے نے ریزولیشن پاس کیا دو آزار گیارہ میں جمہو کشمیر کے جو جنڈا لداغ اوٹو نمس ہیل ڈیولومنٹ کاؤنسل کی چیئرمن ایکزگیٹیو کاؤنسلر جو کیبینٹ اور دپٹی منیسٹر کے رینکے ہوتے ہیں ان کو ان کے گھری کو لگتا تھا ہم نے اس جنڈا کو نکارا ہم نے نیشنل ایمبلیم والا وہاں پہ لگایا کیونکہ ہم بھارت دیش کا اٹوٹ آنگ بننا چاہتے ہیں یہ ہے لداغ کیونکہ ہم مانتے ہیں آن دیش کی شان دیش کی دیش کی ہم سمتان ہیں تین رنگوں سے تین رنگوں سے رنگ تیرنگا اپنی یہ پہچان بڑے ایرونکل بات ہے پنچائد الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اور جب آپ نے کرسی کے بارے آئیں گے تو پارٹیسپیٹ کریں گے گراج روٹ ڈیموکریسی نہ ہی آنے دیں گے لیکن اپنے گھر کا روٹی چلنا چاہیے ایسا ویچاردارہ ہم ایکسیپ سویکر نہیں کریں گے آدھیک جی جو کچھ لوگ جو میں بار بار دو پریوار کے ذکر کر رہا ہوں یہ پریواریں جو ہیں کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ کشمیر کے مددہ جو ڈینڈورہ پیٹ رہا ہے وہ سمادان چہنے والوں میں سے نہیں ہے وہ اس پروبلم کا اس سمجھ سے ایک پارٹ بن چکے ہیں انڈ بن چکے ہیں نشے میں ہے وہ وہ آج بھی سمجھ دیں کہ کشمیر تو میرا باپ کا زگیر ہے نہیں رہا نہیں ہے آدھیک جی میں آنچ پہ میں آنچ پہ اس کو کنکلوٹ کرنے سے پہلے میں بھارت سرکار کو دنیویت دینا چاہتا ہوں شری نرندر موڈی جی کو گریہ منتری جی مانینی آمیت شاہ جی کو اور پورے سمیوگی دل کو اور جن کا دل نہیں ہے لیکن اس دل کے اس دل کے فیور میں آنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی میں لڈاک پورے لڈاک کے نیواتیوں کے اوٹ سے دنیویت دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج پہلی بار اس بھارت کے اتحاس میں لڈاکیوں کے سنٹیمنٹ کو ایسپریشن کو سنا جا رہا ہے اس لڈاک کے اس لڈاک کے جو چینچین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ سیمائے لگتے ہیں اس لڈاک کے مہتپون کو سمجھ رہے ہیں اس سرکار میں اس بیل کو ہم ویکم کرتے ہیں اور ہم ہم ایک آنچ میں جو لوگ ابھی تک کنفیوز میں ان کو ایک ریکویسٹ چھوٹا سا کر گا دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو دیش کے لیے پیار ہے تو جتایا کرو کسی کا انتظار مت کرو گرد کے بولو جائے ہن اب ایمان سے کہو بھارتیا ہے ہم سو اب ایمان سے کہو بھارت ماتا کی جائے اور ورطہ مین میں کرو اس بیل کا سمر تھن بہت بہت دنیا ودر جائے گی مانے صدرشے مانے صدرشے بہت لمبی لوگ سوہ شیط سے آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں صدر میں ہمیشہ سارگرد بات کہتے ہیں مانے صدرشے میں جانتا ہوں مانے صدرشے بہت لمبی لوگ سوہ شیط ہے اور نوجوان ہو کر جب بھی صدر میں بولتے ہیں میں نے جب بھی دیکھا اچھا بولتے ہیں ایسے مانے صدرشوں کو سب کو اپریشیٹ کرنا چھئے سویٹ سپیکر سر دیس حسن مسوط جی نے جو ادھر تد رکھا ہے ارگیمنٹ وہ پورے اتیاز کے خلاف ہے اور ست کے بہت دور ہے اس لئے میں آپ سے نیوین کرتا ہوں ترنت آپ وہ جو کچھ بھی داکٹر شامہ پرساد مکر جی کے بارے میں کہا ہے وہ تو بلکل صدر کے خلاف ہے ایکسپنڈ کیا ہے اس کو ترنت ایکسپنڈ کیا جائے یہ تو ہمارا نویزن ہے سن کر دے جائے مانی شراغ پاسوان جی آنکیو سوچ ٹھیکر سو